ہیلو دوستو سواگت میں یوٹیوب چینل اومیر آئی ٹائی پلمر میں میں آپ کو آج سکھا ہوں گا آپ اپنے گھر کی ٹوٹی بگر پلمر کو بلائے کیسے گھر کی ریپیر کر سکتے ہیں اور کون سا سامان کتنے کا آتا ہے ٹوٹی ٹبکتی ہے تو اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے جہاں ہماری ٹوٹی میں کون سی جالیے لگتی ہیں آپ دیکھئے اور بتائیے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے کام آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹوٹی بگ کوک ہے یہ جھاگ والی فینسی ٹوٹی ہے یہ لونگ بوڈی ٹوٹی کے آتی ہے اس میں ایک سوڈ بوڈی ٹوٹی بھی آتی ہے یہ اس کی آگی کے سائیڈ یہ جالی ہے یہ اس کا ہینڈل ہے اور جو اس کے اندر ہی فیس ڈلتا ہے اس سے ٹوٹی ٹبکتی ہے تو صحیح ہو جاتی ہے اس کا انگل والتا یہ فیس ہے جو ٹوٹی اگر ٹبکتی ہے یا لیپ ہوتی ہے تو یہ اس کا چینس کرے جاتا ہے تو آپ کی جو بگ کوک یا سوڈ بوڈی ہے یہ سونین دیکھے وہ آپ کی صحیح ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اس کی ٹوٹی کے اندر جالی ہے جس سے دھاک کا پانی آتا ہے یہ بن ہو جاتی ہے تو یہ الگ سے آپ کو سینٹیل وائپ بھی سپے کی مل جائے گی یہ میل فی میل جالی ہیں آتی ہیں جس ٹوٹی میں ہنڈل ہ classical اگر آسکر بھی سوکی اور مل جائے گی۔ یہ ٹوٹی کا ہنڈل ہیں…… آچ ، یہ کچھ مترا ہے یہ ٹوٹی سٹیکل کریں SAW، یہ ٹوٹی ہے کچھ ماہینے بعد کچھ مہینے ہیمر اور سکرو ڈائیور یہ ٹوٹی سے کرنے کے پر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور ٹوٹی اگر آپ کو چینز کرنی ہے اس کی ادازہ سفر یا ٹیپ لون ٹیپ کا استعمال کرا جاتا ہے یہ ٹول نورمر آپ کے پاس ہونے چاہیے گا آپ کو ٹوٹی ریپیر کر رہا ہے گھر میں آپ کو چھوٹا موڑا کام کرنا ہے تو یہ آواز ویسن کی سونی نے کہ اس کی یہ جالی ہے جالی بھی اس کی ٹوٹی بھی ہے اور ٹوٹی بھی ہی ٹپا کری ہے اس کے اندر بھی ہم ہافٹن فیس ڈالیں گے آج کا ہافٹن فیس ہی چل رہا ہے پہنسی ٹوٹیوں میں یہ اس کا ہینڈل ہے اس کو کھولا جائے گا ڈائی ایم ایم کی چاوی لگے گی اس میں یہ چاوی ہے یہ دس رو پہ کے آپ کو کسی بھی دکان پر مل جائے گی اس چاوی کے مرض سے ہی اس کو کھولا جائے گا پہلے ہینڈل کھولا جائے گا اس کے بعد فیس آپ کو صاف نظر آئے گا اور اس کو کھول سکتے ہیں یا چودہ پندر کی چاوی لگتی ہے چودہ نمبر کی اس سے آپ آسانی سے اپنا فیس یا ڈس فٹنگ کہتے ہیں اسے آپ کو کھول سکتے ہیں یہ چاوی لگائی اور اس کو گھمایا تھوڑا پیس سمیت لیے باہر آ گئی چھوٹا سا پیچ ہے اس کا یہ اس میں لگا وہ ہوتا ہے اور ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہ اس کا فیس سے دیکھیں پوری طریقے ڈیمیج بھی ہوا بھائے اگر پوکٹ پانے ہم اس پر لگاتے تو مسکل کھلتا ہے اگر پوکٹ پانے سے کوئے پلاس سے یہ آپ کا نہیں کھلا ہے تو آپ چودہ پندر کی چاوی جس میں چودہ نمبر کی اس میں لگی گی اس سے کھول سکتے ہیں آسانی سے کھل جائے گا اس سے یہ دیکھئے یہ چاوی ہے اس پینل میں اس کو ہم لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل بہت آسانی سے کھل جائے گی یہ کھون لے کے بعد یہ نیا فیس رخواب آئے آپ کا اس کو ہم ٹوٹی میں ڈالیں گے یہ عواز بیسن کی سونی نیکی اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کی کھچائی کریں گے اچھی طرح جاکر ڈیک نہیں مارے کیا یہ کرنے کے بعد کھچائے وہ اتنی کنی ہے جو اس کی راوٹ دیکھا ہے وہ تھوڑی وہ دب جائے اس کے بعد یہ نیا ہم نے ہینڈل لیا توڑی کا یہ اس کی پینیسنگ کو ٹوڑی لگائی پینیسنگ کو ٹوڑی لگانے کے بعد ایک ہینڈل کو لگائیں گے یہ اپورٹنٹ ہینڈل ہے بیراث کا ہینڈل اس کا صحیح تھا یہ ٹوٹا بنی تھا بعد یہ آپ کو دکھانے کی میں لگا رہا ہوں کیسے لگائے جاتا ہے اس کو ہم لگا کے کیسے سیٹ کر دیں گے اور سیٹ ہونے کے بعد ہم ٹوٹی کے پانی کھولیں گے پانی نیچے انگلواز سے بند ہوتا ہے اس کا ہم نیسے کھول لیں گے یہ دیکھئے ٹوٹی بلکو ٹپک نہیں رہی ہے اور اس کو کھولتے ہی یہ چالو ہو جائے گی دیکھیں گنگوی پانی اب آنی رہا ہے یہ جو دکھا تھوڑا موڑپ ہوتا ہے وہ ہی ٹپک رہا ہے اب ہمیں اس کی جالی چینس کریں گے چاروی اگر ہاتھ سے کھول جاتی تو ٹھیک ہے ہاتھ سے نہیں کھولتی ہے تو آپ کوکوہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے پہلے جالی ہمیں ہاتھ سے کھیچنے چاہیے ہاتھ سے کھیچنے ہاتھ سے نہیں کھولتے آپ کو کھولا کھول کو ہلکا سا جوڑ دے کے لئے کھائے سکتے ہیں اور میں زیادہ دبائیں گے توڑ جائے گی یہ دیکھیں پانی بلکو بڑی آ رہا ہے یہ سائیڈوں سے ہلکا ہلکا کھٹا بک رہا ہے یہ آپ ٹیپ لوڈ ٹیپ یہ داگ کا استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے پانی ٹپکے گا نہیں اس کے بعد یہ باتروم بھی ٹوٹی ہے اس کے لئے کہ اندر سے جالی بھی ٹوٹی بھی یا تھوڑا پانی کے پریسر بھی کم ہے اور یہ جالی ہم کھولیں گے کوئی اپلاس کی مرض سے یہ جالی زیادہ آتا ہے ہاتھ سے نہیں کھلتی آپ کو پانے کا استعمال کرنے ہی پڑے گا پانے کا استعمال کرنے کے بعد آپ کھولنے کے بعد ہمیں نئی جالی لگائیں گے پھر اوپر آئے گا اس کے لگا کے آپ اسے ہاتھ سے کھچی ہے اگر ہاتھ سے ٹائٹ نور جب آپ پانے کا استعمال کریں گے پانے کا استعمال پریسر کریں کہ جالی درب کے ٹوٹے نہیں یہ دیکھئے یہ تھوڑا جھاگ کا پانی اسے نہیں بند پر آئے کہ اس میں پریسر نہیں آرہا ہے پریسر پہ ہی جھاگ کا پانی آپ کا بنتا ہے تو یہ یاد رکھیں ہمیزہ جب پہ پانی کا پریسر ہوگا مہی پڑھیں یہ جھاگ مالی ٹوٹیاں کام کریں گی آپ کی ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو ٹوٹی ریپیر کرنا سکھائی آپ کو کیسی ویڈیو لگی آپ کومنٹ میں ضرور بتانا اور میں پلمڑ کام کردن پوری ڈلی سادر ایڈیا میں کرتا ہوں آپ کو اگر میرے سے کام کروانا ہے میں اپنا فون نمبر ڈال دوں گا پانی کی کوئی سے بھی کسی بھی طریقے کی کسی بھی ٹائپ کی فٹیم کروانی ہے یا فنیسنگ کا کام کروانا ہے آپ مجھے ڈائر کول کر سکتے ہیں اور ہم سمرا سے بھی ریپیر کا بھی کام کرتے ہیں پانی کے موٹر ریپیر بھی ہوتی ہمارے ہیں تھانکیو فور وچنگ مائی ویڈیو